اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ میری یوٹیوب فیمنی جہاں بھی ہوگی خیریہ سے ہوگی تو آج ہی بہت مجھدار سا کوکرٹ کےک بنایا ہے جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ کمپلیش ہے خاص طور پر بچوں کے لیے جن کی برڈے ہوتی ہیں اور مائے پریشان ہوتی ہے ایسا مدد کے لیے کہ آرام سے وہ گھر پر بنا سکتی ہے اپنے بچوں کو خوش کر سکتی ہے تو یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے لیے ہم نے برڈے کینڈلز بھی لگا ہے یہ بہت پیارا سا باتھرے کیک تیار ہے چلے ریسپی کی طرح چلے ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک ہم نے بول لیا جس کے در ون فور کپ کے برابر میں نے بٹر کو ایڈ کیا ہے یہ بھی روم ٹیمیریچر بٹر ہے زیادہ ہم نے اس کو فریز کیا ہوا نہیں لیا اور اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ میں نے گھر پر خود ہی تیار کیا تھا اور اس کی جسے شوٹی کی ریسپی کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنایا تھا تو یہ دیکھیں اس اچھے طریقے سے ہم نے بول کے اندر ڈ بیٹر کے ساتھ یا بیٹر کے ساتھ بیٹر کی سپیڈ کو ہم سلولی رکھیں گے اسی طریقے سے ہم نے جتری آئسنگ شگر اس کے اندر ایڈ کی ہے بٹر کو ایڈ کیا ہے انہیں دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ دونوں ایکول ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہم نے انڈوں کو بھی یوز کرتے جانے روم ٹیمیریچر انڈے لیا ہے سارے کے سارے ایکس جو ہے وہ روم ٹیمیریچر ہے اور انڈوں کی جو کانٹرٹی ہے وہ چار ادر انڈے تھے جن کو میں نے باری باری کر کے اسی طریقے سے بیٹر کرتی گئی ہوں اور اس کو مکس کرتی گئی اگدم سے سارے انڈے یوز نہیں کریں گے اور انڈوں کو تیز فریز کی ہوئے نہیں یوز کریں گے اس بات کا بھی دیہان رکھے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سپنج جو ہے وہ اچھے طریقے سے فلفی بنے تو اس کے لئے آپ کو اسی بات کا دھیان رکھتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ بیٹنگ کرنی ہے جتنے اچھے طریقے سے ہم انڈوں کو بیٹ کرتے جائیں گے اور انڈے جو ہیں وہ فلفی ہو کے بول کے اوپر آ جائیں گے اتنا اچھے طریقے سے ہم بیٹ کریں گے باری باری ہم نے سارے انڈوں کو ایڈ کرتے جانا ہے اور اتنی اس کے اندر ہم نے بیٹنگ کرنی ہے زیادہ سا جو ہے وہ کیک تیار ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اسی پر فوکس کریں گے جتے بھی ہمارے پاس انڈے ہیں سارے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اسے بیٹنگ کے اوپر ہی لے کے جانا ہے اور اسے بہت زیادہ ہم نے بیٹ ہی کرنا ہے جتنا اچھا بیٹ کریں گے اسے کوئی بھی لامس نہیں رہے گا اور اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے سپنج پھولا پھولا سا بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹری بنے گا اسے طریقے سے اسے کرتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ مجھے لگ گئے تھے اسی طریقے سے اس کو بیٹ کرتے ہوئے اور بہت یسانی کے ساتھ جیسے کامنگ ریڈیس کے ساتھ یہ تیار ہوا تھا اس کے ساتھ سے میں نے اس کے اندر باقی کی ریڈیس بھی ایڈ کیے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ سے یہ دیکھیں پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتھ اچھے سے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ون کپ کے برابر اول پرپرس فلور تھا جس کو میں نے پہلے سے ہی چھان کے رکھا تھا تو اسے آہستہ آہستہ کر کے اسی طرح ہینڈ وکس کی مدد سے یا سپیچلہ کے مدد سے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی دیرے دیرے کیجئے گا تاکہ جو اس کے اندر ہم نے ائر کو بھرا ہے وہ اس میں سے نہ نکلے جتا ہم اسے آرام سے کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے چھنے ہوئے اول پرپرس فلور کو ایڈ کرنا ہے بہت آرام آرام سے اسے سٹیپ کو کرنا ہے تاکہ ہماری جو محنت ہوئی ہے جتا ہم نے اسے بیٹی کے اوپر محنت کیا ورنہ وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی تو اس بات کا دھیان رکھے گا اسے اچھے طریقے سے آرام آرام سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے ہوئی دیکھیں اچھے طریقے سے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کوکو پورڈر کو بھی ایڈ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اچانک سے میرا کیمرہ آف ہو گیا اور وہ سین نے اس کے اندر آشے گا میں نے اس کے اندر کوکو پورڈر ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس کے اندر بیکنگ پورڈر کو بھی ایڈ کیا تھا تو یہ ساری میں نے اسی طریقے سے تیار کیا تھا یہ کیا ہے کہ میں جب اس ویڈیو کو شوٹ کر رہی تھی ایک ٹی بل سپون کے برابر اس کے اندر بیکنگ پورڈر اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹی بل سپون کے برابر کوکو پورڈر کو ایٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس ہونے کے بعد ہم نے اچھے موٹ کو پہلے سے پریپیر کر رکھنا ہے جس طریقے سے ہم نے کیا ہوا تھا آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بیٹھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ سے ہمارا جو جو تھا دیش کا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے پری ہیٹ ہو چکا تھا اسی کے اندر ہم نے کیا تھا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیکنگ کے لیے لگ دیا یہ دیکھیں کہ اچھا سا فلفی تیار ہو گیا یہ بہت اچھے طریقے سے پھول گیا تھا 35 منٹ لگے تھے سلو فلیم کے اوپر جیسے ہی یہ تھنڈا ہو گیا پھر اس کے اندر ہم نے کریم کو لگایا اس کے اوپر بھی کریم کو لگایا اچھے طریقے سے ہم نے کریم کو پہلے سے ہی ٹھنڈا کر کے رکھا تھا بیٹھ کیا اور دونوں لیٹس کے اندر اچھی طرح سے ہم نے بھی کریم کو ایٹ کیا اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کی چاروں طرف کیکیں لگا دینا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹی آپ پر سا ویڈیو شیئر کی کی تھی ہے سانی کے ساتھ ہم نے اتنا مزیدہ سا کیک دیا کے لئے اس کے بعد میرے پاس دیسٹی ایڈیڈ کوکنٹ تھا وہ بھی میں اس کے اوپر سوینکل کر دوں گی اسی طریقے سے چاہو اور طرف کیکیں ہم پھیلاتے جائیں گے اور ایک پیکٹ میرے پاس دیسٹی ایڈیڈ کوکنٹ کا تھا جس کو میں نے اس کے اندر یوز کیا تھا اور بہت ہی اسانی کے ساتھ یہ یوز بھی ہو گیا تھا اور یہ جتنا بھی یوز ہو رہا تھا وہ سارا ابزرب ہوتا جا رہا تھا کیک کے اوپر اور اسانی کے ساتھ یہ تھا کا کیک بھی تیار ہو گیا تو یہ دیکھیں ہاتھوں کے اوپر میں نے لگا بھی ہوا لیکن بہت محنت کے ساتھ ہم نے یہ ریسپی تیار کی تھی بہت ہی مزیدار ڈیسٹ فول تھی بچوں کو بہت پسند آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا فائنلک بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں پاس بردھرے کینڈر ہے جو میں نے سویش ٹھیک کی ڈیکوریشن کے لیے بغوائی تھی اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں ساتھ سے اس کو لگا کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے بچوں کی بردھرے پہ گھر پہ بھی کم بجٹ بھی اور کم خرش پہ آپ بہت ہی مزیدار سا اور آسان سا کے ایک تیار کر سکتے ہیں اور ساری کینڈرس کو اسی طریقے سے ترتیب ویس لگا دیں گے اور پھر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے اور آج کا یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو چینلوں کو ضرور لائک کیجئے گا اور اچھے سے اچھے کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہمیں اپریشیٹ کر سکے گے ہم نے جتہی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے اس کے لئے ہمیں اور کانفیڈنس ملے ہم آگے بڑھے اور اسی طریقے سے آپ کے لئے اچھی اچھی و بہترین آئیڈیاز کے ساتھ ہم لوگ آگے آتے رہیں تپی ملین گی ارلی رسی پی کسا تب تکیلی بائ